نہیں میں جان بوچھتے میں ایکشلی اوبیس پرنٹ ہے تو میں سر میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا اس ہاؤس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں پہ پندرہ پندرہ منٹ لوگوں کو پوائنٹ آف آرڈر پہ سنتے ہیں لیکن تین منٹ کے اندر میرے مائک کو بند کر دیا گیا اس لئے میں اس سسٹم پہ دوبارہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے کہ میرے فیضی فاضل اور دوست ہیں انہوں نے اپنا ٹائم میں مجھے دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے اچھا ہے کہ یہاں پر اس وقت فائننس منسٹر بھی موجود ہے سر ہم اس وقت پاکستان میں جو فائننشل نظام چلا رہے ہیں میں آپ کو دو سے تین چیزیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتہ کیا تو انہوں نے یہ کلمات ادا کیا صرف ایک لائن میں ان کے خطاب سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ انہیں سب اسٹیٹ بینک کی امارت کے افتتہ کے موقع پر قائد عظم محمد علی جنہ فرمایا ہم مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیق اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوگا پھر اس 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 بات کو آگے بڑھا کر جس ایوان میں آج ہم بیٹھے ہیں اور جس آئین کے تحت بیٹھے ہیں شہید جمہوریت جناب شیز الفغار علی بھٹو صاحب نے نائنٹین سیونٹی تھری میں جو یہ جو آئین بنایا سر اس کا جو پرییمبل ہے وہ پرییمبل کیا کہہ رہا جسے الفاظ سے پاکستان کا آئین شروع ہو رہا ہے کہ where is the sovereignty over the entire universe belongs to almighty allah alone and the authority to be exercised by the people of پاکستان within the limits prescribed prescribed by him is a sacred trust اور پھر یہی نہیں سر آگے چل کے جب زلفغار علی بھٹو صاحب نے نائنٹین قائد عظم کی اس بات پر یہ 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 وجہ پیش آئی کہ بھئی یہ آئین یہ یہ نظام financial نظام اس طرح سے نہیں چلا جس طرح سے قائد عظم نے پرسیف کیا تھا ویجن تھا ان کا تو زلفغار علی بھٹو صاحب نے اس آئین کی کتاب میں نائنٹین سیونٹی تھری کے سائین میں آئین کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ ایف ایک لائن کا آرٹیکل ہے صرف میں آپ کو اسے پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں پڑھ کے سنوانا چاہتا ہوں اس کو آئین کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ ایف میں ایکسپلیسٹلی اس کی کسی ترجمہ کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کسی کونسٹیوشنل ماہر کی ضرورت نہیں ہے اور وہ یہ لکھائے کہ eliminate riba as early as possible یہ جو سودی نظام ہم چلا رہے ہیں اس ملک میں اس کو نائنٹین سیونٹی تھری کے اس شہید ذلفقار علی بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اسے as early as possible اس کو ختم کریں گے as early as possible کب تک 51 سال ہو گئے 73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے آج ہمارا as early as possible ٹھیک نہیں ہو پایا 2022 میں سر اپریل میں متعید دفعہ decision دینے کے بعد آخری decision 2022 میں یہ شرعی court نے پیش کیا اور انہیں کہا کہ ribaq انہوں نے حرام کہا اور کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ اگلے پانچ سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ذلفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئین میں یہ بات کیوں کہی میں آپ کے سامنے سر صرف دو قرآن کی آیتیں نو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت سے ہے اور وہ یہ کہ سورہ بخرا کی آیت نمبر آیت نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر 278 اے ایمان والو اللہ سے ڈر ہو اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگلی بات سر خطرناک پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے سر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے ہم ہم اس پاکستان کے نظام کو فنانس منسٹر صاحب آپ اس کو جواب دیں گے ہم اور اس پاکستان کے نظام کو اور اگلی بات سر ایک لائن اور پڑھتا ہوں میں اللہ کی کتاب سے ایک لائن اور پڑھتا ہوں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ٹو سیونٹی سیکس اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشوگرے گناہگار کو پسند نہیں کرتا میں سر بہت ہمارے منسٹر ہیں بہت قابل ہیں بہت اعترام ان کا ہم روزانہ بھی آج بھی ان کا بیان چھپائے اخبار میں کہ پاکستان کی ایکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے بہت زیادہ جو ہے فلرش ہونے والی ہے آئی ایم ایف سے نئی ڈیل ہونے والی ہے ملک میں جو ہے وہ نمبر جو ہمارے انفلیشنز کے نمبر ہیں وہ جو ہے وہ ون ڈیجٹ میں آ جائے گا سر اللہ کہہ رہا ہے اور یہ کس بیس پر ایکانومی ہے یہ سود کی بیس پر ایکانومی ہے رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا اللہ کہہ رہا اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں ہمارے اللہ تعالی کی بات ہمیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سودی نظام میں اس ملک کو ترقی دیں گے خوشحال ہو جائے گا ملک تو یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ یہ زد ہے زد اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ملک میں ہم سے یہ جنگ نوزباللہ ہار گیا ہے ہم اس سودی نظام میں رہ کر جو اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے یہ بالکل ایسا ممکن نہیں اس ملک کی ہر گھر کی دیواریں سونے کی اینٹ کی ہو جائیں اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جیتے گا اور ہمارے لیے دھوکہ ہے ہم دیکھ نہیں رہے ستر سالوں میں کہ ہمارے پاس ہمارے حالات کیا ہو گئے کہیں سے کوئی کوئی چیز صدرنے کے قابل نہیں ہے آج ہم نہ قرآن مان رہے اور سر اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے دو باتیں اور رکھتا ہوں یہ تو میں نے آپ کو قائد عظم کی بات بتا دی شید الفقار علی بھٹو کا آئین بتا دیا اللہ کی کتاب سے کوٹ کر دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی حدیث اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے میں دو حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں اللہ کی رسول فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوز خوری کے گناہ کے ستر حصے ہیں ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ایک بات اگلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں ہی مستحق عذاب ہو جاتی ہے سر اللہ کی کتاب مان نہیں رہے قادعظم کو مان نہیں رہے اللہ کی رسول کی کتاب کو اللہ کی رسول کی بات مان نہیں رہے ذلوغار علی بھٹو کا یہ آئین 38 ایف مان نہیں رہے ہر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ وہ ہم بڑے اس اپنے دماغ کو لگا کر ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے ہم مسلسل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہیں یہ پائلٹ آیا تھا انڈیا کا اس کو ہماری فورسز نے مار گرایا اس کو دو سے تین دن میں ہم نے مرم پٹی کر کے چائے پلا کر اس کو واپس بھیجا کہ ہماری کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے ہماری کوئی مسلسل جنگ نہ شروع ہو جائے انڈیا سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے مسلسل اس وقت ہم اور ہم اللہ اور اس کے رسول سے ستر سالوں سے جنگ کر رہے ہیں کارگل کا واقعہ پیش آیا نواز شریف صاحب بل کلنٹن کے پاس گیا امریکہ کہ جنگ رکوا ہو ہم نے جلدی جنگ رکوا ہی کہ امریکہ سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے ہم کتنے بہادر ہو گئے ہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں ہم جس دن سے ہمارا یہ سودی نظام ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ میں ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس والی بات کو سر ان کے عونربل منسل صاحب کی موجودگی میں کہ ہم یہ ان کا بڑا اعترام ہے بہت قابل ہیں بہت ہمیں فائنس منسٹر ملیں لیکن سر ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کر سکتے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہم کوئی اسٹون ایج میں جانے کی بات نہیں کر رہے ہم کسی چیز کو خراب کرنے کی بات نہیں کر رہے ہمیں جس میں اتنی کھلی وعیدیں آئی ہوئی ہیں ہم تین سر کنکلوجن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے دیکھئے دوہزار بائیس میں شریعت سپریم کورٹ کا آرڈر آیا کہ پانچ سالوں میں یہ سودی نظام ختم ہوگا سولہ ایسے بینکس ہیں اور انڈیویجولز انہوں نے جا کر اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپلینڈ بینچ میں دو سال ہو گئے ہیں سپریم کورٹ نے اپنی شریعت اپلینڈ بینچ ہی نہیں بنائی یہاں پر کسی وزیراعظم کو ہٹانا ہو اس کو لگانا ہو تو رات کے بارہ بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں کسی وزیراعظم کو لگانا ہو ہٹانا ہو تو رات کے بارہ بجے سپریم کورٹ کھولتے ہیں اور ابھی آج دو سالوں سے دو سالوں سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بن کرنے کی جنگ بن کرنے کی استعداد رکھی ہوئی ہے دو سالوں میں ابھی تک کوئی اپلینڈ بینچ سر نہیں بنا یہ ملک اس نظام کے تحت نہیں پروگرس کر سکتا کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین باتیں کرنا ہوں یا تو آپ مسئل صاحب جو ہے وہ کو آرڈر کریں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں اپلینڈ بینچ بنیں اور جو کہ پانچ سالوں میں اس کا فیصل اس کو بالکل ایڈیڈکیٹ کرنا ہے اس میں دو سال آلڈی گزر کہیں تین سالوں میں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یا تو اسے امپلیمنٹ کروائیں جو کہ سپریم جو کہ یہ جو فیصلہ ہے ہمارا کاؤنسل کا یہ شریعت کا کورٹ کا فیصلہ ہے اگر نہیں کر سکتے تو سر پھر میری دو بات مانیں کسی مفتی صاحب کو یہاں پر لے کر آئیں اور وہ آ کر یہ بتائیں کہ جو اللہ اور اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے یہ بات غلط ہے ہم غلط سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی مفتی آ کر ہمیں بتائیں اگر یہ جنگ ہے تو یہ جنگ ختم کرنی چاہیے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آئین سے آئین سے اس بات کو مٹائیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں یہ ہاؤس کر سکتا ہے آئین سے یہ بات مٹائیں کہ سوورینٹی سوورینٹی اور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو اللہ اللہ علون یہ بات آئین سے آئین سے مٹائیں اور یہ تھٹی ایٹ ایف بھی آئین سے ملائے شکریہ جی مصطفیٰ سر ایک منٹ دے مجھے ایک منٹ آر کنکلوڈ کر رہا ہوں دیکھئے اگر ہم اگر ہم یہ لکھ کر نہیں مان رہے نا تو ہم منافق ہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو مٹا دیں اور کہیں کہ ہم اللہ اور اس رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں پھر ہم منافق سے مجرم ہو جائیں گے ہمارا درجہ کم ہو جائے گا جرم کا ہم مجرم ہو جائیں گے آج ہم منافق ہیں آپ قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں آپ نات پڑھتے ہیں آپ ستر سالوں سے جس رسول اور جس اللہ سے جنگ میں ہیں اسی کی آپ بات سے شروع کرتے ہیں عجیب مزاق ہے پھر ہر 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 چیز کی ہم ابھی سر پلیز مجھے ایک منٹ دو منٹ دیں دیکھئے میں میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں محترم جناب آسیہ ولی ذرداری صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا انہوں نے ایک جلسے میں قیامت کی بات کی اور بھٹو صاحب سے ملنے کی بات کی آج اس پاکستان کے وہ پاور ترین انڈیویجولز میں تھے ہیں وہ کنگ بھی ہیں اور کنگ میکر بھی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے زرداری صاحب میں ان کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہماری پہنچائیں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے آپ اپنی پاور کو استعمال کر کے یہ جو بھٹو صاحب کے آئین آئینی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کریں گے آپ اپنا انفلونس استعمال کر کے زرداری صاحب یہ جنگ ختم کروائیں تو میرا یہ ایمان ہے میں آپ کو ایک بڑے بڑی کامیابی کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل جب آپ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حوزے حوزے کوسر کے سامنے جب کھڑے ہوں گے پانی پینے کے لیے تو آپ کی یہ آپ کو اللہ کا رسول گلے لگائے گا اور آپ کو کہے گا Well done Mr. زرداری Well done Mr. بھوٹو بھوٹو صاحب نے آئین میں لکھوایا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کریں گے اور زرداری صاحب نے آئین سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کروائی آپ اپنا انفلونس استعمال کریں اور اس پاکستان کے یہ جو اس ایک قوم اس ایک قوم ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں بلکل ہم جتے ہوئے ہیں ہمیں اس جنگ سے باہر نکلنا نکلنا پڑے گا ورنہ کسی بھی دنیا کے آئنسٹائن کو لاکر آپ فائننس کے کائن چارج بنا لیں اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہوگی یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول ہی جیتیں گے تو ہم سب لوگ اور یہ میں پارلیمنٹیرین سے کہہ دوں کل آپ اوت لے رہے تھے کسی کا آپ اس اوت میں پڑھیں اس اوت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اور آئین کا دفاع کریں گے ہم سب لوگوں کے ذمہ داری ہے پارٹی کی بات سے بہت شکریہ بہت شکریہ علی وحمد خان صاحب آپ کا دو منٹ دو منٹ پر دو منٹ پر فائنائنس منسٹر مصطفیٰ کمال بھائی نے جو سوت کے حوالے سے بات کی ہے یہاں پہ ہمارے فارم اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی فارم اپارلیمنٹیرینز ہیں پچھلے دس سال سے پارلیمنٹ میں ہر بجٹ سپیچ میں میں بھی سوت پہ یہی بات کر رہا ہوں آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو نام آپ کا مصطفیٰ ہے لیکن آپ نے آج کام بھی ماشاءاللہ مصطفی بھی کیا ہے آپ نے جو انیشیٹیو یہاں لیا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں قائد کی اس بات سے جن کی انس کی سپیچ کا محترم بھائی نے حوالہ دیا ہے فرز جولائی 1948 کا اس کے حوالے سے ایک بات قائد نے صرف بھی دربار میں محترم ڈیپٹی سپیکر صاحب کی تھی اور وہ اس سے بالکل ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے قائد نے فرمایا کہ it is my firm belief that of a true salvation lies